آپ پہ طرف آتا ہوں جس صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کی پولٹیکس ہے جس صوبے میں آپ کی پریزنس ہے اور بڑا دھرینہ کلیم ہے اب وہاں پر جو ہے اگر کیپی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹسی ہے یا ہاں بہت سے ارکان استیفہ دیتے ہیں تو آپ کی تو وہاں اچھی خاصی سٹنگ موجود ہے پیپلز پارٹی ہیں آپ ہیں جے یو آئی ہے مسلم لگنون ہے کچھ آزاد بھی ہیں تو اب آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیپی اسمبلی کو بچانے کے لیے اور اس بہران سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپشن آپ کے زیرے غور ہیں اس وقت طرح جھدی صاحب میں ایک سیاسی کارکن کے ناتے جو میں پہلے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ موضوع ذریبہش ہوئی ہے اور ابھی سارے چینل اسی پی لگئے سوشل میڈیا بھی اسی پی لگئے دیکھیں عمران خان نے تو ایک اعلان کیا ہے ابھی عمل کیا ہوگا کیسے ہوگا وہ ابھی نظر نہیں آتی اس کے وجہ یہ کہ اگر عمران خان یہ اعلان نہ کرتا مجھے آپ بتا رہے کہ جو لوگوں کو ایک مہینے پورا لاہور سے چلاتا اور لاہور مارچ تھی اور لوگوں کے توقعات ہے کہ وہ کوئی آہم اعلان ادھر کرے گا تو یہاں آئیں تو یا تو اسلام آباد بھی چڑھائی تھی یا پرنے کی طرف روح تھا یا دھرنا تھا تو یہ تین اپشن جب نہیں ہوئی تو اس نے تو کچھ کرنا کہنا تھا نا اور پھر یہ جو چینلز میں جو ابھی بحث ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں اس کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا میں ایک سیاسی کارکون کیا تھا میرے خیال میں نہ وہ اسمبلی توڑے گا نہ اسمبلی سے نکلے گا اس کے وجہ یہی ہے کہ اس کو اس وقت دو حکومتیں ہیں جو پل سپورٹ ہیں اس کے ہیلیکارٹرز بھی بھی ہو رہے ہیں اس کے جہاز بھی بھی ہو رہے ہیں اس کی جو سرکاری وسائلیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں تو میرے خواہر میں مجھے تو پہلے حال کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ جی ایسا سچویشن ہوگا لیکن ہم نے دو ازاد خاضر دو خبریں سنی ایک تو ایک جو انجنیر شاہب ہیں فہیم صاحب ہیں پی ٹی اے کے رکن ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو فارد اللہ کو نماؤں گا میں استعفاء نہیں دوں گا ایک اور رکن ہے عزیز اللہ صاحب انہوں نے کہا جی انہوں نے استعفاء دے بھی دیا تو اب اتنا نون سیریس تو نہیں لینا چاہیے نا اس اعلان کو ہو سکتا ہے کہ یہ اگر سیریس ہو اور واقعی اسمبلی ٹوٹنے لگے تو پھر ظاہر ہے آپ نے پہلے سے کوئی سوچات ہوگا نا کہ پیشگی بندوبست کیا کرنا ہے اس بات کا دیکھیں تائیک چھدر صاحب آپ بھی بہت عرصے سے آپ یہ جنرلزم کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میں تو ایک سیاسی کارکن کے انہاتے سے جو آپ کو بات کی خیبر پر اسمبلی میں تو سوچ بھی وہ نہیں اس لیے نہیں کہ ادھر تو ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کیا استفادے گا اسم بھی توڑے گا تو وہ تو اپوزیشن کے پاس جو جو راستے ہوتے وہ تو استعمال کریں گے لیکن میں ایک سیاسی کارکن آپ کو میں نے بتایا کہ میں اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہا ہوں جیتنا سیریس میڈیا لے رہی ہے کیا اس پر اگر باز شروع ہوگی یہ کیونکہ دیکھیں ابھی بھی وہ جو ہماری بی بی خاتون ہے اس نے بھی یہ کہا کہ ابھی ہم میٹنگ کریں گے اپشنز دیکھیں گے کس اپشن پہ جائیں گے کیا کریں گے تو یہ لمبی بات ہے لیکن دیکھیں وہ ایک سیاسی آدمی تو ہے نی اس وقت کیونکہ وہ حضر آزم رہا ہے تو اس نے تو اپنے آپ کو اگر بالکل ایسی چھپ ہوکے چلے جاتے تو سیاست تو مر جاتی نا اس لیے تو اس نے سیاست کو بھی تو زندہ رکھنا ہے اس لیے ایک ایشو ایسی بیچ میں لے آیا کہ اس پہ آج آپ باس کر رہے ہیں ہم بھی باس کر رہے ہیں اب سوشل میڈیا بھی لے گی ہوئے اگر یہ نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر تو خاموش ہی ہو جاتی تو اس لیے کہ ان کے جو غائم کے یا جو اس کا پروگرام تھا وہ اس میں میرے خیال میں کابیام نہیں ہوا اس لیے پھر اس کے ساتھ یہ اکشن اس نے دیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ میرے خیال میں میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے مجھے نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہے